آج ہم انشاءاللہ کچھ بات دعا کے بارے میں پڑھیں گے دعا کی اہمیت کے بارے میں دعا کے عدب کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ دعا ہم سب کی ضرورت ہے ہم سب انسان کمزور ہیں اور زندگی کے مختلف مرہنوں پر ہم بعض اوقات مضبوط ہوتے ہوئے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کمزور پڑھ جاتے ہیں کبھی کوئی بیماری ہمیں آ کر کمزور کر دیتی ہے کبھی اولاد کا غم کبھی مالی پریشانی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کمزور کر دیتی اور ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہوتی عموما ہم انسانوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں اپنے مسائل بھی ان کے پاس لے کے جاتے ہیں ان سے حل بھی چاہتے ہیں لیکن ہم سب کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ وعض اوقات جن انسانوں سے ہم توقعات رکھتے ہیں ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں وہ ہماری توقعات پر اس طرح پورا نہیں اترتے وہ ہم سے محبت کرتے ہوئے ہم سے چاہت رکھتے ہوئے بھی ہماری مدد اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح ہم ان سے مدد چاہتے ایسے میں ہمیں ایک ایسی ہستی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ ہمارے لئے آویلیبل جو ہماری مدد پر پوری طرح قادر ہو جو سارے خزانوں کی مالک ہو اور وہ ہم سب جاتے ہیں کہ وہ ہمارے پیدا کرنے والے ہمارے رب اللہ سبحانو تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ جن انسانوں سے ہم توقعات رکھتے ہیں وہ تو ہماری ہی طرح خود کمزور ہیں جن مادی سہاروں کو چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو یا کوئی بھی چیز جسے ہم دنیاوی اعتبار سے طاقت پر سمجھتے ہیں یا اپنا سہارا سمجھتے ہیں وہ سب بھی عارضی ہیں اور اسی وقت ہمارے لئے مددگار ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کا وسیلہ بنا دے یا اللہ چاہے اور اگر وہ نہ چاہے تو بہت سے چیزیں ہوتے ہوئے بھی کام نہیں بنتا اس لئے اس بات کی بہت شدت سے ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کو پکاریں اس سے مانگیں اس سے دعا کریں لیکن بعض وقت ہم دعا کرنا نہیں جانتے ہوتے یا ہم شرما جاتے یا ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں اس لئے ہماری دعا تو قبولی نہیں ہوتی شیطان ہمیں ہمارے رب سے مایوس کر دیتا ہے اور ہمیں دعا کرنے ہی نہیں دیتا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی جانے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں قرآن مجید کے جب ابتدا ہوتی ہے سورة الفاتحہ سے اور ہم سورة الفاتحہ کے بزامین پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورة الفاتحہ دراصل ایک دعا ہی ہے اور وہ دعا جو ہے اس میں نہ صرف وہ دعا ہے بلکہ دعا کا عدب اللہ سبحانو تعالیٰ سے مانگنے کا صلیقہ کیا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف کی جائے الحمدللہ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو وسیلہ بنایا جائے اس لئے ہم کہتے ہیں الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے تو رب اللہ سبحانو تعالیٰ کا نام ہے اور اس نام کا ہم وسیلہ دیتے ہیں ایک طرح سے کہ تو ہی ہمارا رب ہے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور تو ہماری مشکلات سے خوب واقف ہے اور پھر الرحمان الرحی بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا کہ ہم جس رب سے اس کے نام کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں وہ تو ہر مخلوق سے زیادہ مہربان ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے سو حصے کی ایک حصہ دنیا میں دنیا کے لیے اور 99 حصے آخرت کے لیے رکھیں تو یہ دنیا میں جتنی بھی رحمت اور محبت چاہے انسانوں کی طرف سے یا اس کی مخلوق کی طرف سے ہمیں نظر آتی یا ملتی ہے یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ڈالی ہوئی ہے ہماری ماں یا ہمارے بچے یا ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست ہم سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ محبت اللہ ہی ڈالتا ہے ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی رشتوں کی اندر باز و کات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں ہمارے لئے کوئی قدر نہیں ہوتی اور وہ اپنے دلوں پر خود بھی قادر نہیں ہوتے کابو نہیں رکھتے یہ اللہ تعالی ہی ڈالتا ہے اور یہ اللہ تعالی ہمیں دراصل دکھاتا ہے کہ اگر کسی انسان کی طرف سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ تعالی ہی کا دیا ہوا اور کوئی انسان اگر تمہاری طرف توجہ نہیں کر رہا تو وہ بھی اللہ ہی کا ازن سے تو الرحمن الرحیم اللہ تعالی کے نام بھی ہیں وہ ان کی صفات نہیں ہوتی کسی کا جو نام ہوتا ہے اس کو بعض وقت اس کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا تو وہ نام اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ بندہ ایسا ہے بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت پر نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بچہ آندہ جا کے کیا کرے گا اور جو نام ہم اس کا رکھ رہے ہیں اچھی نیت اور اچھی توقع کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں یقین ہوتا ہے کہ بڑا ہو کر وہ یہ کام بھی کرے گا مثلا ہم خالدہ نام رکھ لیتے ہیں خالد رکھ لیتے ہیں خالد کا لفظی معنی عربی میں ہے ہمیشہ رہنے والے تم آپ دیکھئے کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ تو رہتا ہی نہیں تو پھر وہ اس کی صفت نہیں ہے کسی کا نام ساجد رکھ دیتے ہیں سجدہ کرنے والے اور ضروری نہیں کہ وہ بڑا ہو کر نمازی پڑھ کسی کا نام حفیظ رکھ دیتے ہیں بفاظت کرنے والے یا نگرانی کرنے والے تو اضل نگرانی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی تھی تو یہ جو بندوں کے نام ہوتے ہیں وہ صرف ان کی identification کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کی صفات نہیں ہوتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے نام جو ہیں وہ اللہ تعالی کی صفات بھی ہیں اس کے attributes بھی ہیں تو اس کی ان دو ناموں یا اس کی ان دو صفات کے ذریعے ہم اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ بہت ہی مہربان ہیں بہت پیارے ہیں بہت رحمت فرمانے والے ہیں آپ میری یہ دعا سننے پھر تیسرہ اس کا نام ہے مالک یومتی مالک کہ اللہ تعالی ہی مالک ہے اس دنیا کا مالک بھی وہی ہے اور آخرت کا مالک بھی وہی ہے جہاں تک دنیا کا مالک ہونے کا تعلق ہے تو وہ رب کا لفظ جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے رب العالم اس کا معنی ہوتا ہے خالق مالک مدفع تو دنیا کے علاوہ ہماری آخرت یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے مالک یومتی تو ہم اس نام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس میں پیدا بھی اللہ نے کیا رب بھی وہی ہے مہربانیاں بھی ساری اسی کی ہے جانا بھی اسی کے پاس ہے تو وہ ہم کہتے ایاکنا عبودو و ایاکناستائی صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں و ایاکناستائی صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو گویا اپنی عبودیت یا اپنی عبادت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں اس لئے تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں تو ہماری مدد کر جب ہم بندے تیرے ہیں عبادت تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تجھی سے مانگیں گے تو ہماری مدد فرما اور اللہ سبحانہ تعالی مدد فرماتا ہے تو پھر اہد نصر آتر مستقی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت اتا کر یہ سیدھا راستہ جا ہے یہ صرف دین کا راستہ ہی نہیں دنیا کے بھی جتنے معاملات ہیں ان میں ہمیں صحیح گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے ہم زندگی کے ہر لوڑ پر ڈسین لے رہے ہوتے ہیں بلکہ ہر دن لے رہے ہوتے ہیں ہر گھڑی لے رہے ہوتے ہیں ڈسین ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے اس وقت ایک طرف آپ بات سن رہے ہوں اور دوسری طرف آپ اپنے دل میں کوئی ڈسین بنا رہے ہیں وہ ڈسین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا یہاں سے اٹھنے کے بعد مجھے اپنے بچوں کو پٹ کرنا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا آج شام مجھے پلان جگہ جانا ہے کل میں یہ کروں گی یہ ڈسین ہی تو ہوتے ہیں یہ خیالات ہمارے کیا ہوتے ہیں ہم ڈسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آگے کیا کرنا ہے اور زیادہ تر ہمارا مائنڈ اسی چیز میں الجا رہتا ہے اچھا اور کیا کرنا اور کیا کرنا کچھ چیزیں تو روٹین کی ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری مرضی کے خلاف کی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری مرضی کے این مطابق ہوتی ہیں ہماری پسند کی ہوتی ہیں کچھ ہماری ناپسند کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں کرنی چاہیے ہوتی ہیں مثلا کوئی ایسا رشتدار بیمار ہو گئے جس سے آپ کی کوئی بول چالیں اب وہ بیمار ہے ہسپٹلائزڈ ہے اب آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے جاؤ اس کی عادت کر اس کو دیکھ لو کیا پتہ زندگی کا چلا ہی نہ جائے دنیا سے لیکن آپ کی انا کہتی ہیں نو 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 اس نے مجھے اس طرح اور اس طرح ہرٹ کیا میں تو نہیں جاؤں گا پھر آپ کو خیال آتا ہے نہیں وہ میں نے پھلان درس میں سنا تھا کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے تو میں چلی جاتی ہوں پھر تھوڑی در کے بعد آپ کو آتا ہے کہ جب میرے دل میں ہی نہیں تو میں کیا منافقت کروں کیوں جاؤں یعنی انسان اپنڈ ڈاؤن سوچتا رکھیں پھر آخر کار آپ ایک ڈیسیئن بنا لیتے یا چلے جاتے یا نہیں چلے جاتے یہ دونوں ہی آپ کی ڈیسیئن ہیں اب اس میں رائی ڈیسیئن کیا تھا اللہ کا پسندیدہ ڈیسیئن کیا تھا وہ ہونا چاہیے تھا دراصل آپ کے ڈیسیئن اس کے لیے ہم بعض اوقات ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ زیادہ صحیح بات ہے لیکن ہم اپنی ویکنس کی وجہ سے نہیں کر پاتے تو ہمیں اس پر اللہ سے مدد چاہیے ہوتی ہے اہدن السرات المستقین اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ہمیں رائی ڈیسیئن لینے کی توفیق اطاف فرما اور دین کے معاملے میں تو ہے ہی کہ ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ اس زندگی کے آخر میں ہم جب اللہ سے ملاقات کریں وہ تو ہم سب کو کرنے ہی ہیں اس لیے جب کفوت ہوتا ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرح واپس جانے والے تو گویا ہمیں سے ہر شخص کو اس بات پر اچھی طرح اندازہ ہے کہ اسے ایک دن اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے کئی نکل ہی نہیں سکتے تو پھر ہمیں اس بات کی فکر بھی ضرور آتی ہے کہ کیا ہم وہ لے کے جائیں گے جب دنیا میں ہم کسی کے ساتھ بگاڑ کے رکھتے ہیں تو پھر اس کا سامنہ نہیں کر سکتے ایک چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے تو اگر ماں کی بات نہیں مانتا یا ماں کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے تو پھر وہ ماں کے سامنے آتے ہوئے کتر آتا ہے شرماتا ہے تو ہمیں بھی اس بات کی وقتاً فوقتاً فکر تو ہوتی ہے کہ ہم جب فوت ہو جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے کہ ہم وہ لے کے جائیں گے تو پھر بھی ہمارے دل میں ہول اٹھتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں دن السراط المستقیم اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں کون سے سیدھا راستہ سراط اللہ بینا انامتا علیہم انہوں کا راستہ جن پر تو نے انام کیا ہے غیر المغدوب علیہم ان کا راستہ نہیں چاہی جن پر تیرا غزب نازل جن سے تو ناراض ہوئے ہم سے تو انسانوں کا غزب برداشت نہیں ہوتا اللہ کا کیسے ہوگا سوچئے اگر آپ کو شوہر آپ سے ناراض ہو جائے چاہے آپ رائٹ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ رونگ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے بعد کیا آپ کی فیلنگ ہوتی ہے آپ کی پیرنٹس ناراض ہو جائے آپ کی بہن بھائی ناراض ہو جائے آپ کی اچھی دوست کوئی ناراض ہو جائے تو وہ ناراض کی آواز دل پر بڑی بوجل ہوتی ہے بندوں کی ناراضگی بندوں کا غصہ وہ ہمیں تکلیف دیتا ہے تو کیا اللہ سبحانو تعالیٰ کا غصہ ہمیں تکلیف نہیں دے گا تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناراضگی سے محفوظ رکھنا ہم وہ کام نہ کریں جن کو دیکھ کر تو ہم پر ناراض ہو تھوڑی دل کے لیے امیجن کیجئے کہ آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ سردی کا موسم ہے اور وہ بغیر کپڑوں کا باہر نکل لیں گے ایک دم آپ پیچھے سے کیا کریں کیسے اس کو آواز دیں ایک دم شاؤٹ کریں کدھر جا رہے ہیں تو باپس آو کپڑے پیٹھیں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کریں آپ تو اسے اتنی محبت کرتے ہیں آپ تو اس پہ شاؤٹ کر رہے ہیں آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ وہ غلط کام کر رہے ہیں جو اس کے لیے نقصان دے کیا اس کا غلط کام کرنا آپ کو کوئی تکلیف دے گا اگر بچا ہوں سردی میں باہر نکل جاتا بغیر کچھ پہنے آپ کا کیا جاتا ہے بخار تو اس کو ہوگا سردی تو اس کو لگے گی تکلیف تو اس کو ہوگی ہونے نہیں نہیں آپ اس سے محبت کرتے ہیں آپ کو نہیں اچھا لگتا کہ وہ تکلیف ہو ایسی اللہ تعالیٰ کہ ہم مخلوق ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس کو پسان نہیں ہے کہ ہم مصیبت میں پڑے لہٰذا وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے کچھ تو اس نے اپنے کتاب میں بتا دیا کہ کن کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے کن کن چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے اور بار بار پر چانس بھی دیتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ نہیں ہوتے ہم الٹیمیٹلی پھر وہ سزا بھی دیتا ہے جو اس کا حق ہے پھر تو غیر المغدوب اللہ تعالیٰ ہم ایسے کام نہ کریں اس رستے پر نہ چلیں کہ جو اللہ کو ناراض کریں اور الٹیمیٹلی ہماری لیے نقصان کا باعث ہو وَلَبْدُعَ لِي اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ ہم نے وہ بھی نہیں چاہیئے کہ جو اپنے اصل منزلی کو کھو دے اور اپنا رستہ کیا آپ دیکھئے گھر سے نکلنے کے بعد جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ فکر کہ اس بات کی ہوتی کہ خاص طور پر جب نئی جگہ جا رہے ہوں کہ آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچ جائیں اور بار بار میک شور کرتے ہیں کہ میں نے نمبر صحیح ڈالا گھر کا لوکیشن صحیح ڈالی ہے اور پھر لوکیشن ڈالنے کے باوجود بھی آپ آنکھیں بند نہیں کر لیتے آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ کدھر لے جا رہا ہے جی پی اس کدھر لے کے جا رہا ہے آپ کو یہ گوگل میپ کدھر لے کے جا رہا ہے پھر بھی آپ الٹ رہتے ہیں کیوں جانے دیں اس کو اور چلتے جائیں آپ بھی نہیں آپ کو صحیح جگہ پہنچنا ہے کیونکہ غلط جگہ پہنچ کر آپ مسئیبت پڑیں گے آپ کا کام ہی نہیں ہوگا اسی طرح اگر ہم غلط رستے پر چل پڑے گم کر دیا ہم نے اپنا رستہ تو ہم اس اصل منزل پر نہیں پہنچ سکتے وہ گھر نہیں ملے گا ہمیں کونسا گھر وہ جنت والا گھر وہ گھر جو ہے اس طرح پہنچنے کے لیے صحیح ڈائرکشن پر جانا بہت ضروری تو وہ ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹنے سے بچانا گم ہونے سے بچانا ہم لوسٹ نہیں ہونا چاہتے ہم اسی میں پہنچنا چاہتے کہ اور نہیں جانا چاہتے دنیا میں تو ہی ہوتا ہے نئی ملہ گھر نئی ملی جگہ تو کیا ہوتا ہے اب واپس آجاتے ہیں تھوڑی در موڈ آف ہوتا ہے اسے بچی پہ جاتے ہیں لیکن وہاں تو نہ واپسی کا راستہ ہے اور نہ ہی پھر کوئی اور اچھی جگہ وہاں دوسرا رستہ تو انتہائی جہنم کی کھائی ہے وہ بہت ہی تکلیف دے ہیں تو اس لئے ہم سورة الفاتحہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں جس میں دعا کا عدب بھی بتاتی ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ کیا مانگو اور ساتھ ہی یہ کہ کس طرح مانگو اس میں کیا چیزیں نہ ہو تو دعا مانگنے میں جو سب سے اہم سلیکہ اور طریقہ ہے یا سب سے اہم عدب ہے وہ ہے اللہ سبحانو تعالی کی حمد و سنا کرنا اللہ کی تعریف کرنا جب ہی آپ دعا کریں تو حمد و سنا ضرور کریں اس میں ڈیفرنٹ ورزنز ہیں لمبی سے لمبی تعریف بھی ہو سکتی ہے اور ایک لفظ کے ساتھ بھی تعریف ہو سکتی جب آپ کہتے ہیں یا رب تو رب جائے اللہ تعالی کی صفت تو ایک طرح سے آپ نے تعریف ہی کر دی اپنے رب کی اس کا نام لے لیے یا رحمہ کیونکہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں وَلِ اللَّهِ الْأَسْمَا وَنْوِسْنَا فَدُورْبُوْقِهَا اللہ کے لیے ہے اچھے اچھے نام ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو تو ہم نے پھر اللہ کی تعریف کی اور اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ اللہ تعالی کی زیادہ تعریف کر لیں اور تعریف کیوں کریں اس لیے کہ ہر چیز اسی کی ہے لِلَّهِ مَا فِسْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ بے شک اللہ وہی غنی ہے بے نیاز ہے تعریف والا ہے حمد و سنا کے لائق وہی ہے ہم دیکھیں دنیا میں اگر کسی کے پاس کوئی چھوٹی سے بھی اچھی چیز ہوتی ہے نا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس چیز کی تعریف کرتے ہیں اس کے مالک کی تعریف کرتے ہیں بس کسی کے بچے اچھے ہوں کہ آرہے ہوں کسی کے بس اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں جیولری تو ہم تعریف کی وغیر رہتے نہیں یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کہتا ہے ہمیں تعریف کرو بلکہ ہم دیکھتے ہی ہیں ہمارے دل کرتا ہے کہ ہم تعریف کریں کیونکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اپریشیئٹ کر کے اچھا لگتا ہے خود کو اچھا لگتا ہے کیونکہ جو قابلہ تعریف چیز ہوتی ہے اس کی تعریف کرنا ہی ہے ہماری صحت کے لئے اچھا ہے اگر ہم اپریشیئٹ نہیں کرنا جانتے ہیں تو دراصل اپنے آپ کو ہی پریشان رکھتے ہیں اور ہمیں دیکھو کہ زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بہت منفی نیگٹیف تینکنگ ہوتی ہے ان کی ہر چیز میں نقص ڈھونڈ لیتے ہیں کریٹیکل ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن اوور کریٹیکل ہونا کہ جس میں آپ کو خوبی تو کوئی نظر ہی نہ آئے ہر چیز میں نقصی نقص نظر آئے یہ بلائے جان ہوتا ہے انسان کے لیے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے ایسے لوگ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالے رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں تو جس شخص کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی بہتری کا بھلائی کا خیر کا اچھائی کا پہلو نکال لیتا ہے اور پھر اس کا ذکر کرتا ہے اس کو منشن کرتا ہے ایسا شخص دنیا میں خوش رہ سکتا ہے یہاں بھی خوش رہ لیتا ہے کیونکہ اس کی نظر یعنی وہ ایک اچھیور ہوتا ہے اس کی ایک سنس اف اچھیومنٹ ہوتی کہ میں پس ہے اور دوسرا اس کو سنس اف لاؤس ہوتا ہے وہ نوزر ہوتا ہے کہ میں بس کچھ رہی ہے تو انسان جب اپنے پاس ملنے والی نعمت ہے یا دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی نعمت ہے اور اچھی اچھی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ پھر تعریف کرتا ہے اللہ کی اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا حق دار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کو پسند بھی بہت ہے یعنی ہمارے رب کو تعریف پسند ہے تو جو چیز ہمارے رب کو پسند ہے وہ کرنا ہمارے ہی فائدے میں ہے مثلا جب آپ لوگوں سے بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہوں ان کی پسند کیا چائز کیا ہے اس کے مطابق آپ کام کرتے ہیں تو آپ بھی بہتش ہوتی دوسرے کو بھی ہوتی اب آپ دیکھئے کہ مثلا حمد کا ایک ورژن یوں بھی ہے اللہم ربنا لکالحمد مل السماوات وملء الارض وما بینہما وملءما شئت من شئیئن بعد اہل الظنائی والمجد لا مانع لما آطایت ولا موتی لما منات ولا ینفعوض الجد من کل جد اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لئے تمام تعریف ہے آسمان بھر اور زمین بھر اتنی تعریف کے آسمان بھر جائے اور اتنی کے زمین پوری بھر جائے اور ان دونوں کے درمیان کی وسط بھر اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کی وسط بھر لے اے تعریف اور بزرگی والے جو تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور نہ کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے دنیا میں کوئی وائٹ ہاؤس کا ہی مالک کیوں نہ ہو جائے لیکن اس کو فائدہ نہیں دے سکتا وہ سب کو اللہ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے انسان کی جو آجزی ہے اور اس کی جو عبودیت ہے اور اس کا جو اللہ کے سامنے جھکنا ہے وہ اللہ کو پسند ہے انسان سب سے زیادہ قریب وہ اپنے رکھ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا تو پہلے الفاظ جو انسان کو سکھائے یا پہلے الفاظ جو انسان کی موز سے نکلے وہ الحمدللہ کے تھے حضرت عرص کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام نے روح پونکی اور روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالم اللہ تعالی نے ان سے فرمایا یا رحمت اللہ اللہ تجھ پہ رحم کرے یعنی ان کو ایک طرح سے عدب سکھایا اس کا جواب کیا ہوگا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نماز کا آغاز بھی اس سے کرتے ہیں یعنی سورة الفاتح میں پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُقْمُ وَالَيْهِ تُرْجَاؤُن اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لئے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے اولہ بھی اول بھی اور آخر بھی اور اسی کے لئے حکم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ سورة الفاتح جو ہے اس میں آغاز اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف سے ہوتا ہے اور جسے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ہم یا تعریف جو ہے اللہ تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے اسود کہتے ہیں میں ایک شاعر تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ارز کی یا رسول اللہ میں نے شیروں میں اپنے رب کی حمد کی ہے مدہ کی ہے کہ ہمارے آپ بھی وہ حمد لکھتے فرمایا تمہارا رب حمد کو پسند کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن شَيْءٍ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْد حمد سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو زیادہ محبوب نہیں یعنی جب ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز اللہ تعالی کو بہت پسند آتا ہے بہت محبوب ہوتی ہے اور جو لوگ اللہ کی حمد و سنا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ اپنی حاجت کی طرف آؤ فرمایا پھر وہ آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ان کو گھیر لیتے ہیں یعنی فرشتے ان کے اوپر اپنے پر کر لیتے ہیں فرمایا پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں کے مطلق خود بھی خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے وہ جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے تیری حمد کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ جواب دیتے ہیں نہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے فرمایا کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے کہ وہ کیا مانگتے ہیں پرشتے کہتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان جنت کو دیکھا کہتے ہیں نہیں پوچھتے کہ جنت کو دیکھ لے تو کیا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ اس کی تمنہ کرتے پھر وہ اسی طرح جہنم کے بارے میں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے سب سے زیادہ بچتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انہی پرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا ایسے لوگوں کو جو بیٹھ کے میری تعریف کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس میں فلان بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا وہ اس کام کے لیے نہیں آیا تھا وہ تو ویسے ہی آگیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا یعنی اس کو بھی حصہ مل جاتا ہے پھر ایراد رکھئے کہ ہم جتنی اللہ کی تعریف زیادہ کریں گے قیامت کے دن اتنا ہی مقام زیادہ ہوگا حدیث میں آتا ہے افضل عباد اللہ تعالیٰ یوم القیامت الحمدون قیامت کے دن اللہ کی افصل بندے وہ ہوں گے جو کسرت سے اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں جو جتنی زیادہ تعریف کرے گا اتنی ہی زیادہ اللہ کی قربت پائے گا پھر اسی طرح ہم اللہ کی حمد میں ایک تو کہتے ہیں نا الحمد اور ایک کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے نقص سے اس سے اس کی حمد یا اس کی تعریف کی کپلیشن ہوتی ہے یعنی ایک کہہ اللہ کی تعریف ہے کیونکہ وہ ایسا اور ایسا ہے اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس بنا پر کے اس کے ادھر کوئی بھی نقص اور عیب نہیں گئے تو عموما ہم پڑھتے ہیں یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ اللہ عزیم پاک ہے اللہ ساتھ اپنی تعریف کے پاک ہے اللہ جو بہت ہی عظیم ہے اور یہ جو کلمات ہیں دو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم حدیث میں آتا ہے دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں اللہ کو بہت پیارے ہیں اللہ کو حمد بہت پیاری ہے نا تو اس میں کمپلیٹ حمد ہے سبحان اللہ بھی اور و بحمدہی فرمایے ایسے کلمات ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں زبان پہ بہت ہلکے پھلکے لیکن قیامت کی دن ترازو میں بہت بھاری ہو گیا تو اس لیے ان کلمات کی ہمیں کسرت کرنی چاہیے خصوصاً اگر ہم کوئی دعا کرنے لگے تو اس سے پہلے کچھ دفع پڑھ لیں اور ہے بھی سبحان اللہ و بحمدہی ایک کلمہ اور سبحان اللہ العظیب دوسرا کلمہ اور پھر یہ کہ زبان پر بولنے میں مشکل نہیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل سے ہی زبان پر چڑھتے ہیں آپ سب نے نوٹس کیا ہوگا چاہے اردو کیوں انگریزی کیوں عربی کیوں ان کو پڑھنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے اور خصوصاً جب شروع میں کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے بچے ہیں تو ان کو آپ ایک چیز اتنی دفعہ کہلواتے ہیں اتنی دفعہ کہلاتے ہیں جب جا کر ان کی زبان پر چڑھتے ہیں لیکن اگر آپ بچوں سے بھی کہنا سبحان اللہ کو تو ایزیلی کہیں گے آسانی سے کہہ دیں گے مشکل نہیں ہوگی ان کو بلکہ ان کو بچپن سے ہی سکھا دینا چاہیے عموماً میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے کیسے گاڑی پر بیٹھے ہیں تو آپ کو اچھے چلے جنت میں تریز لگائیں سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ پڑھنا شروع کریں تو واقعی کچھ بچے کافی دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ انگلیوں ہی گن گن کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ عادت اگر بچپن سے پڑھتے ہیں تو بڑے ہو کر ذکر کرنا مشکل نہیں ہوتا اور پھر یہ کہ چونکہ آسان ہیں ہلکے ہیں ان کا فائدہ بہت ہے اور میزان کتنا ہے میزان سے مراد وہ سکیل ہے جو قیامت کے دن ہوگا اس میں بہت باری ہوں گے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اتنے بڑے بڑے سکیل رکھے جائیں گے کہ اگر آسمان اور زمین کو اس میں رکھ کے تولہ جائے تو وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے سوچئے وہ سکیل کتنا بڑا ہوگا جس میں زمین اور آسمان بھی سما جائیں گا پرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لئے وزن کرے گا اتنا بڑا ترازو یہ کیا اس میں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کے لئے چاہوں گا پرشتے کہیں گے سبحانکہ ماں عبدناکہ حق عبادت اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنے کا حق ہے یعنی تیرے پاس دینے کے لئے سواب کے لئے تو اتنا کچھ ہے لیکن ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لئے کتنا وقت ہے کتنی عبادت ہے کتنا ذکر ہے کتنی تلاوت ہے کتنا صدقہ خیرات ہے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں ہم کیا کرنے ہیں ہماری بیسٹ فشیزیں دنیا کے لئے بیسٹ ایفرٹ ٹائم بانی بچے ہر چیز کہ وہ جو وہاں ملنے والا ہے اس کی طرف توجہ کم ہے تو بہرحال فرشتے اگر یہ کہہ رہے ہیں سبحانکمہ عبدنا کہ حقہ عبادت ایک اور وہ فرشتے جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں انہیں نے کبھی کوئی غلط بات مو سے نکالی ہی نہیں تو ہم کہاں کھڑیں تو بہرحال سبحان اللہ جب انسان کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر شریک سے پاک ہے کوئی اس جیسا نہیں اس کو موت نہیں آئے گی اس کو نین نہیں آتی اس کو اونگ نہیں آتی اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے وہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے ساری صفات میں کامل یعنی انسان میں ہوتا ہے نہیں کہ کوئی ایک چیز ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری کچھ سٹرنس ہوتی ہے کچھ ویکنس ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی کوئی ویکنس نہیں ساری ہی سٹرنس ہے جتنی بھی اس کی صفات ہیں جو انسانوں کو معلوم ہیں ان سب کے اندر وہ پرفیکٹ ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا تھکاوت آتی میں سے کریئیشن میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی طرح ہو پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے لَهُمَا فِسَّمَاوَاتِ وَمَا فِلَّا وَهُوَا الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ آیت الکرسی میں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پھر ہم دعا بھی مانگتے ہیں اللہ کے چہرے کا وسیلہ دے کر جس سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ میں اللہ کے چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے بڑی کوئی چیز عظیم کوئی چیز نہیں عظمت والی کوئی چیز نہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں عظیم ہے اپنی قدرت میں عظیم ہے عرش عظیم کا مالک ہے جو چیز بھی اس کے ساتھ اس سے متعلق ہے ان سب کے اندر عظمت ہے پھر یہ بھی عاد رکھئے کہ تصویح اگرچہ ہم بولنٹرلی کرتے ہیں لیکن اس کا ہمیں حکم بھی دیا گئے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب حصم ربک العالی اپنے رب کے نام کی تصویح کریں جو سب سے بلند ہے العالی ہے اور ایک اور جگہ پر فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین ایک اور جگہ پر کیا ایو اللہین آمنو اسکر اللہ ذکرن کثیرہ وسبحوہ بکرت واسیلہ اے لوگوں جو ایمان اللہ ہیں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو صبح اور شام اس کی تصویح کرو تو الحمدلہ ہم نوازوں میں بھی جو لوگ نواز کی پابندی کرتے ہیں وہ اس حکم کو مانتے ہیں سجدے میں سبحانہ ربی اللہ اللہ کہتے ہیں رکوع میں سبحانہ ربی اللہ عظیم کہتے ہیں پھر اسی طرح صبح و شام کی دعاوں میں اللہ کی تصویح کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرہ رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرہ ہیں قسم ذات کی جس کے قبضے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان وہاں ایک بالس جگہ بھی ایسی نہیں جاؤ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح نہ کر رہا ہے پھر زمین اور آسمان کی ساری چیز اس کی تصویح کرتی ہیں قرآن مجید میں آتا ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو اس کے اندر ہے سب اس کی تصویح کر رہے ہیں اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تصویح نہ کرتی لیں کہ تم ان کی تصویح سمجھتے نہیں پھر اسی طرح ملائکہ والملائکہ تو اسبیحونا بحمد ربیہم حاملینِ عرش جو ہیں جو عرش اٹھائے وہ فرشتے ہیں اللہذینَ يحملونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحونا بحمد ربیہم جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں جو اس کے آس پاس ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح کر رہے ہیں چھوٹیں آپ نے بلوں میں اللہ کی تصویح کرتی ہیں پھر اسی طرح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی تصویح نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا میں تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کا ورد کرتے رہنا بے شک یہ ہر چیز کی نواز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے تو جس کسی کو رزق کی کمی کی شکایت ہو یہ رزق کی تنگی ہو اس کو بھی یہ تصویح خوب پڑھنی چاہیے پھر اسی طرح جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہیں سچ کہا جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہیں سچ کہا یعنی اللہ تعالیٰ ہماری بات کی تصویح کرتا ہے لیکن اگر انسان اس سے محروم ہے تو بہت بڑی محرومی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب سورت چڑھتا ہے ساری مخلوق تصویح کرتی ہے سوائے شیطان میں سے اور اولاد آدم میں سے جو بدترین مخلوق ہیں وہ نہیں تصویح کرتا ہے سکھ سوئے رہتے ہیں جب سورت نکلتا ہے تو سکھ سونا بہت ناپسندیتا ہے آپ نے دیکھا ہوا جو ہی سورت کی کرنے نکلتے ہیں پر ان جب بولنا شروع ہو جاتے ہیں تصویح شروع کر دیتے ہیں باقی مخلوق بھی تصویح کرنے لگتی ہیں اللہ کی مخلوق میں سے جو بدترین لوگ ہیں وہ اللہ کی تصویح نہیں کرتے ہیں باقی سب لگ جاتے ہیں تصویح کرتے ہیں پھر یہ بھی آت رکھئے کہ یہ اللہ کا چنہ ہوا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تصویح تحلیل تحمیت یہ عرش کے دل گھومتے رہتے ہیں ان کلمات کی بنبناہت ہوتی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہت اور یہ کلمات جو ہیں اپنے ذکر کرنے والے کی وہاں یاد دلاتے ہیں کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لئے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی یاد دلاتا رہے ہیں جو تصویح کرتے ہو تو تمہارا ذکر ایک طرح سے وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر یاد کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ کلمات پڑھنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پیارہ ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور جب انسان یہ تصویح پڑھتا ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ بھی میزان کو بھرتے ہیں یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ اور سب کو سواب سے بھر دیتے ہیں پھر اسی طرح انسان کے جہاں ایک طرف نیکیاں ملتی ہیں اور دوسری طرف گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں خطائے مٹا دی جاتے ہیں گناہ جھڑ جاتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اور کہنے سے بندے کی گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے آپ ایک ایسے درخت کے پاس سے گزر رہے تھے جو سوکھا ہوا تھا جیسے فال میں گرتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے سو دفعہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ سو اونٹوں سے بہتر ہیں یعنی انسان کو سو اونٹ مل جائیں اس دولت سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو توفیق ہو جائے کہ اثر کے بعد سو دفعہ سبحان اللہ کی تصویح کر لے پھر اسی طرح سارے جوڑوں کا صدقہ ہے سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا یہ سارے جوڑوں کا صدقہ ہے جو کہ ہر روز ہماری جسم پر لازم ہوتا ہے پھر اسی طرح انسان اپنے اس ذکر کی وجہ سے باقی سب لوگوں سے درجوں میں آگے چلا جائے گا جس کا درجہ جتنا زیادہ ہوگا پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ دل کی گھٹن اور تنگی کا علاج ہے جب انسان کا دل اداس ہو پریشان ہو غم ہو فکر ہو خوف ہو تو اس وقت انسان کو یہ تصویح پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ اتنا نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرے ہے ابھی تو دے نہیں پاتا یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو چاہیے کہ وہ اس کول کی کسرت کر دے سبحان اللہ وہ بحب دے یعنی ان ساری چیزوں کو کمپنسیٹ کر دے تصویح دن کے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے لیکن خصوصا صبح اور شام اور صبح اور شام کی اذکار کے شروع ہیں پھر نمازوں میں اور نمازوں کے بعد تیتی صفحہ سبحان اللہ تیتی صفحہ الحمدللہ اور چانتی صفحہ اللہ اکبر یا لاسٹ ٹائم 33 33 33 کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وہو على کل شئر قدیر اور ہر نماز کے بعد جو انکلمات کو پڑھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا انہیں اس کے لئے خیر و بھلائی لکھتی چاہتی ہے پھر اسی طرح مجلس کی اختتام پر بھی بات ختم کرتے ہوئے اللہ کی تسبیر کرنی چاہتے ہیں